نے آپ کو بتا دی تو یہ کر کیا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ ٹوئٹ کر رہے ہیں یہ واتس اپ پہ میسیج بھیج رہے ہیں یہ آج کل رام مندر بنانے کا ٹینڈر لے لیے ہیں لوگوں کا گھر واپسی کرا رہے ہیں مسلمان کو جا کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آج تم کیا کھائے ہو ایک سرے مسین میں ٹیسٹ کریں گے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریم مت کرو جو ہم کریں گے وہ کرو تو یہ جتنے نون ایسوز تھے آج کل اس میں اپنا ہی ہو جو ہے جان بودھی لگا دیئے ہیں یہ جو نون ایسو ہے اب جرا اس پہ چرچا کر لیا جائے پہلا کیا ہے آج کل سب سے زیادہ اسی کی برانڈنگ ہو رہی ہے رام جی بھی سوچ رہے ہوگے کہ مطلب ہم بھگوان ہیں ہم ان لوگوں کو بنائے ہیں ایسا سمیہ آ گیا ہے کہ اب یہی ہم لوگوں کا بیڈیو بنا رہا ہے بیڈیو بنا رہا ہے میسیج بنا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو جب رام مندر کی بات ہوتی ہے تو سہج من میں کچھ خیال آ جاتا ہے کی رام جو ہیں وہ وشنو کے افتار ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں بیہار کے لوگ بہت دھارمیک ہوتے ہیں تو وشنو کے افتار ہیں وشنو جی کو جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ویشنب کہا جاتا ہے اور جو ویشنب ہوتے ہیں وہ مانس مچھلی نہیں کھاتے ہیں اور ہنسا نہیں کرتے ہیں ہنسا ان کو پسند نہیں ہوتا ہے اسی لئے ایک بھجن آپ لوگ سنتے ہوں گے کی بیہشنب جنتے تینے کہیے پیڑ پڑائی جانے رہے مطلب وہ لوگ بیشنب ہیں جو دوسرے کے دکھ سے دکھی ہوتے ہیں تو آج کل دوسرے کے دکھ سے دکھی ہونے والے یوگی نہیں ہیں آج کل ایسے یوگی ہیں جو کہتے ہیں کہ کبرستان سے مسلم محلاؤں کو نکال کر کے اس کا بلاتکار کریں گے ایسے لوگ یوگی بنے ہوئے ہیں تو اب آپ بتائیے کیا ان کے جو رام ہیں آر ایس ایس کے رام وہ آدھات مکتی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے وہ مانوتہ ایکتہ اور لوگوں کے بیچ میں پریم کو بڑھانے کے لیے ہے میں سمجھتا ہوں کی نہیں آر ایس ایس کے رام راجنیتی ہیں ہندوستان کے عام آبام کے رام مکتی ہیں اس فرق کو ہم کو سمجھنا پرے گا ایک رام جو ایک عام انسان کے لیے مکتی کے مارگ ہیں اس رام کو ان کے ہاتھ میں ایک دھنوس دے کر کے راجنیتی کا مادھیم بنانے کا کوشش کیا جا رہا ہے اور ہندو دھرم کی سنسکرتی پر چرچہ کر لیا جائے یہ بہت ضروری ہے کیا کہتے ہیں سائیں مانی اتنا دیجئے جامے کٹوں سمائے میں بھی بھوکھا نہ رہوں سادھو نہ بھوکھا جائے جات نہ پوچھو سادھو کی پوچھ لیجئے گیان اس طرح کی پڑمپڑا جو اس دیش میں رہی ہے وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے اس کا دھرم پوچھ کر کے اس کی دیش بھکتی جانچی جائے گی اور ایک ایسا ماحول کھرا کر دیا گیا ہے کہ ہندو دھرم اور ہندو توا دونوں ایک ہے ہر ایک ہندو کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ آپ کے من میں بسنے والے رام اور آر ایس ایس کے پوچھٹر پہ چھپنے والے رام میں فرق ہے اس بات کو آپ سمجھ لیجئے وہ فرق اس لیے ہے کہ آپ کے رام اگر دھنوس اٹھاتے ہیں تو سبری کا بیڑ بھی کھاتے ہیں آپ کے رام اگر اوتار لیتے ہیں تو اس شریر کو تیاک کر کے اس دھرتی کو چھوڑ کر کے بھی جاتے ہیں اگر رام کو اس دھرتی پر ہی رہنا تھا تو رام نہیں جاتے ان کو سریوں ندی میں جا کر کے اپنا پران کیوں تیاغ نہ پڑا اسی لیے بھارت کے اندر جو رام سبد ہیں وہ صرف آر ایس ایس کے رام نہیں ہیں وہ تلسی کے بھی رام ہیں وہ کبیڑ کے بھی رام ہیں اور اس دیس کی جنتہ کی سنسکرٹی میں رچنے بسنے والے رام ہیں اور اس رام کا سمبند اس دیس کے رحیم سے بھی ہے اس دیس کے اندر گنگا جمنی جو تہجیب ہے جو سنسکرٹی ہے اس سے بھی ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا ہندو اور ہندوتوہ کا فرق کیا ہے ہندو اور ہندوتوہ کا فرق یہ ہے کہ ہندو اپنے آپ نے ایک وسال دھارہ ہے جس دھارہ کی الگ الگ خاصیت الگ الگ پہچان ہے جو سیب سیب کو ماننے والے ہوتے ہیں جو سیب دھرم کے سمرتھک ہوتے ہیں وہ گانجا بھی پیتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں مانس بھی کھاتے ہیں وہ اگھوری بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ہندو ہیں جو دیوی سمپردائی کے لوگ ہیں وہ بلی چرانہ کو جائج مانتے ہیں لیکن جو بیسنف سمپردائی کے لوگ ہیں وہ پسو بلی کو غلط مانتے ہیں اس دیش کے اندر ساناتنی ہندو ہے تو اس دیش کے اندر جو جو گاؤں میں جو جنگلوں میں پھلی پھلی ہے پرکرتی پوجہ اس کا بھی ایک صوروپ دیکھنے کو ملتا ہے اس پورے کے پورے جو ہندو دھرم کا کچھ خاص سمبول ہے جیسے گائے جیسے رام جیسے وہ تمام گھٹنائیں جہاں پر ہندو دھرم کے نام پر ایک خاص کمیٹی کو ٹارگٹ کیا جائے وہ اسے سمبول کو اٹھا کر کے لوگوں کو بانٹنے کی ساجس کی جا رہی ہے اور یہ جو ساجس ہے جس کو ہم لوگ ہندو توا کہتے ہیں اس کا ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر اس کا کوئی لینا دینا ہوتا تو مجھے بتائیے کی بیف کے نام پر گائے کے نام پر اتنی باری راجنیتی کی جا رہی ہے وہ تمام لوگ جو گائے کے بیعپار میں سامل ہیں جو ٹاپ کے بیعپاری ہیں وہ سب کے سب ہندو دھرم سے آتے ہیں یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہوں ایسا اس لیے ہے کہ دھرم ہمارا وقتیگت مسئلہ ہے راجنیتی ایک الگ چیز ہے بیعپار ارث ویبستہ ایک الگ چیز ہے سنسکرتی ایک الگ چیز ہے میں سنسکرتی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے سنسکرتی ہندوستان کی آپس میں ملی جولی ہے گنگا جمنی تہجیب ہے اس میں کیسے اس میں آپس میں ہم لوگ رچے بسے ہیں کیسے سالوں سے یہاں رہ کر کے ہمارے کھان پان سے لے کر کے رہن سہن تک یہ مستر سنسکرتی وکسیت ہوئی اس کا ادھارن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں محمد رفی کا نام آپ لوگ سنتے ہوں گے ایک مشلمان کمیٹی سے آنے والے گائک اور وہ ایک بھجن گاتے ہیں کی بیسنا جنتے تینے کہ یہ پیڑ پڑھائی جانے دے من ترپت ہری درشن کو آج یہ جو بھجن ہے یہ بھجن ایک مشلمان کے دورہ لکھا گیا ہے اور ایک مسلمان کے دورہ گایا گیا ہے لیکن یہ ہندوؤں کے مندر میں بستا ہے یہ ہندوستان کی سنسکرتی ہے اس سنسکرتی کو ختم کرنے کی پوری کی پوری ساجس کی جا رہی ہے اور یہ ساجس سمبول کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور آج کل گائے ماتا بہت زیادہ چل رہی ہے مارکٹ میں گائے ماتا او بھائی صاحب گائے کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے اس دیش میں کئی بار تو ایسا لگتا ہے کی دنیا کے الگ الگ دیشوں میں گائے کا جو محتو ہے بھارت میں اس کا محتو بالکل الگ ہے مطلب جب گائے سے منافع لینا ہو تو وہ گائے بن جاتی ہے اور جب گائے سے ووٹ لینا ہو تو وہ ماتا بن جاتی ہے اتنا جلدی تو چندرکانتہ سیریل میں بدیناتھ بھی اپنا چہرہ نہیں بدل پاتا ہوگا اور آج کل تو ان کا جبردست مارکٹنگ کیا گیا ہے ایک کمپنی ہے لالا رام دیب جی کا آپ لوگ جانتے ہوں گے پتنجلی تو لالا رام دیب جی کیا کرتے ہیں کی سب کچھ کا سودیشی کرن کرتے ہیں تو آج کل یہ بولے کی پتنجلی کا سودھ گھی پتنجلی کا سودھ دیشی گھی ہم نے کہا گھی بھی بیدیشی ہوتا ہے کیا بھائی گھی تو ہندوستان کے علاوے دنیا کے کسی ملک میں نہیں نکالا جاتا ہے اسی لئے گھی سبد کو جب آپ انگریجی میں لکھیں گے تو جی ایچ ڈبل ای گھی لکھتے ہیں اس کا دوسرا کوئی انگریجی سبد نہیں ہے دنیا کے باقی دیشوں میں گائے کے دودھ سے بٹر نکالا جاتا ہے مکھن نکالا جاتا ہے گھی نہیں نکالا جاتا ہے تو گھی جب بھی ہوگا تو وہ دیسی ہی ہوگا تو اس کو الگ سے سودھ دیسی گھی لکھنے کا کیا مطلب ہے تو یہ سودیسی کے نام پہ راشت بھکتی کے نام پہ گائے ماتا کے نام پہ گاؤں مطر کے نام پہ گوبر کے نام پہ رام مندر کے نام پہ دیش بھکتی کے نام پہ آرسس اپنا دکان بہت بڑھیا چلا رہی ہے مطلب آپ یدی یہ کہہ دیں کہ رام ہمارے من میں بستے ہیں ہم کو مسجد طور کر کے مندر بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو پٹاک سے جو ہے ہندو بیرودھی کہہ دیا جائے گا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ رام کا سوال ہمارے لیے وقتیگت ہے دھارمک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کا کام دیش میں ہسپیٹل بنانا اسکول بنانا کالج بنانا سرک بنانا فیکٹری لگانا کسان جو آتمہتیا کر رہے ہیں اس آتھ ہتمیا کو روکنے کے لیے کرجے کی معافی کرنا یہ کام ہے تو ترنت آپ کو دیش دروہی کہہ دیا جائے گا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بابا رام دیو سودیسی کے نام پر اپنی دکان چلا رہے ہیں تو آپ کو ترنت سنتوں اور بھکتوں اور پڑمپڑاؤں پتا نہیں سنسکرتی کس کے کس کے خلاف بول دیا جائے گا کہ سچ اور صحیح بات ہے نہ اس کو کوئی سننے کے لیے تیار ہے نہ اس کو کوئی بولنے کے لیے تیار ہے یدی کوئی بولنے کی کوشش بھی کرے یا تو اس کو روحید بیمولا کی طرف فانسی لگانا پرے گا یا اس کو نجیب کی طرف گائب کر دیا جائے گا یا پھر اس کو گدار یا دیش دروہی ثابت کر دیا جائے گا دیش کے اندر یہ ماحول کھرا کیا گیا ہے اور ایسے ماحول میں جو ہمارے جینیون سوال ہیں اس پورے کے پورے پھرجی بھی مرس میں جو ہمارے اصلی سوال ہیں وہ کہیں نہ کہیں نظر انداز ہو رہے ہیں اصلی سوال کیا ہے کہ آپ دیکھئے کہ سکھا کے اندر لگاتار بجٹ کٹوتی کی جا رہی ہے سکھا کے اندر یہ بجٹ کٹوتی ہوگی سرکاری اسکول بند ہو جائیں گے اور جو گریب گروے کے بچے ہیں وہ اپنی پڑھائی لکھائی نہیں کر پائیں گے اور اسی ساجد کے تحت جینیون کے اندر 83% سیٹ کا کٹوتی کیا گیا جہاں 1400 ایڈمیشن ہوتا تھا اس کو گھٹا کر کے 100 پہ لا کر کے رکھ دیا گیا ہے چاہتے ہیں کہ جینیون جیسے سنسطان بند ہو جائیں تاکہ اس دیس کے اندر دودھ بیچنے والا کھیت میں کام کرنے والا آنگن باری کا بچہ ٹھیلا چلانے والا رکسہ چلانے والا گریب گروہ کا بچہ جو ہے وہ پی اچڈی نہیں کر پائے کیونکہ یدی وہ پی اچڈی کر لے گا تو ان کے 2G 3G جی جا جی کے سمبندھوں کو سمجھ جائے گا رام کے نام پہ جو ان کے دھرم کی دکان ہے اس کا سٹڑ گرا دے گا جاتی کے نام پہ رنگ کے نام پہ بھاسا اور بولی کے نام پہ جو اس سماج کو بٹنا چاہتے ہیں جو سماج واللیڈی بٹا ہوا ہے اس کو اندر یہ اور گہرائی کو بٹنا چاہتے ہیں وہ ایکسپوز ہو جائے گا اور لوگ ان کی چاکری چھوڑ کر کے اپنے حق کی مانگ کرنے لگیں گے آجاد دیش میں آجادی کی بات کرنے لگیں گے اس سے ان کو دکت ہو جائے گی کیونکہ یہ گلامی کی پرمپڑا والے لوگ ہیں ایسا ماحول جب دیش کے اندر بنا ہے ویسے سیچویشن میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یہ سوال آج ہمارے سامنے ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کی ان کے دورہ جو کیا جاتا ہے اس کو جواب دینے کے بجائے ہم تمام نوجوانوں کو تمام جو پربودھ لوگ ہیں جو اس دیش کے ناغریک ہیں جن کو سمبیدھان اور لوگتنطر میں بھروسہ ہے ان تمام لوگوں کو اس دیش کی جو کرانتیکاری وراثت رہی ہے اسفاؤ اللہ خان بھگت سنگھ چندر شکھر آجاد مہاتمہ گاندھی بابا صاحب بھیمراو امبیدکر جوتیوہ پھولے چاہے جو بھی کرانتیکاری لوگ رہے ہیں ان کے راستوں پہ چل کر کے ایک ایکتا مولک اور سمتہ مولک سماج کی استھاپنا کا پریاس کرنا چاہیے ان کو جواب دینے کے بجائے اپنے مددوں کو لے کر کے اور ہمارے مددے کیا ہیں ہمارے مددے ہیں کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو کوئی بھی انسان جو اس دیش کا ناغریک ہے اس کو برابری سے جندگی جینے کا عدھکار ہے اس دیش کے اندر چاہے کسی بھی جاتی ہے سمپردائی کا لوگ ہو اس کو برابر کی سکھا ملنی چاہیے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو روزگار ملنا چاہیے اور روزگار ملنے کے بعد سماج کے اندر اپنے طریقے سے اگر کوئی مندر جانا چاہتا ہے تو مندر جائے اگر کوئی مسجد جانا چاہتا ہے تو مسجد جائے اگر کوئی گردوارہ جانا چاہتا ہے تو گردوارہ جائے اگر کوئی نہیں جانا چاہتا ہے تو وہ نہ جائے یہ جو سمبیدھانی کا ادھکار ہے اس سمبیدھانی آدھکار کی جندگی جینے کے لیے سب کو ایک استطی مہیا کرائی جائے اس کے لیے سنگھرس کرنا چاہیے اور اس سنگھرس میں جو سب سے بڑی کمی ہے اس بات کو میں اوجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ کمی ہے کہ آج ہمارے ملک میں وہ اس لیے نہیں جیت رہے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں وہ اس لیے جیت رہے ہیں کہ ہم بٹے ہوئے ہیں ہم ہار رہے ہیں اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا ہماری جو انیکتہ ہے ہماری جو طاقت ہے سچ بولنے والے جو لوگ ہیں وہ جو آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی لیے آج جھوٹ کا بول والا ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ کا بول والا ہمیسا رہے گا اور یہ لمبے سمیتک رہے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے ایسا اس لیے لگ رہا ہے کہ سوسل میڈیا پہ ان کا گینگ بنا ہوا ہے مینس ٹیم میڈیا میں انہوں نے گینگ بنا کر کے رکھا ہے اور سرکوں پہ کھلے عام گنڈا گردی یہ کر رہے ہیں اور یہ ایسا اس لیے کر پا رہے ہیں کہ ان کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو چیلنج کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح بیوہار کرنا شروع کر دیں ان کی جو سچائی ہے اس کو ہم کو جنتا کے سامنے لانا پڑے گا جیسے یہ آج کل کیا کر رہے ہیں انٹی رومیو اسکوائٹ بنائے ہیں ہم لوگوں کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ موڈی جی اس دیس میں لوگ پریم سے نہیں نفرت سے مرتے ہیں اس دیس میں لوگ انسانیت سے نہیں ہیوانیت سے مرتے ہیں اس دیس میں لوگ رام کے ماننے والے ہیں یا اللہ کے ماننے والے ہیں اس لیے پریسانی کا سامنا نہیں کر رہے ہیں اس لیے پریسانی کا سامنا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس آج بھی ان کا بنیادی حق نہیں پہنچا ہے آپ انٹی رومیو اسکوائٹ بنا کر کے انٹی بھوک مریے سٹرگل کو آپ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سوال میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سماج میں کچھ کرنا چاہتے ہیں سچمچ تو انٹی رومیو اسکوائٹ چھوڑیے انٹی بھوک مریے اسکوائٹ بنایئے تب ہم سمجھیں گے کہ آپ سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کہیے کہ پولیس آم ناغرک کو ساتھ دے گی اور آم ناغرک جو ہے وہ انٹی بھوک مریے اسکوائٹ بنا کر کے انٹی بیکاری اسکوائٹ بنا کر کے شہروں میں گھومیں گے اور جہاں بھی کوئی کوئی بھوکا انسان ملے گا اس کو لے جا کر کے ڈی ایم کے پاس پہنچائیں گے اور ڈی ایم کو کہیں گے کہ جلا دھکاری مہد ہے آپ جس جلے کے مالک ہیں اس جلے کا ایک انسان بھوکا ہے اس کے کھانے کا پربندہ کیجئے ہم ان کو کہیں گے کہ دیکھئے دیکھئے صاحب اس لڑکے کے پاس بیٹیک ہے بیٹیک بابو جی کی گار ہی کمائی جمین کو گڑوی رکھ کر کے ماں کا گہنا جیور گڑوی رکھ کر کے اس کی فیس بھری گئی ہے اور یہ انجینئر بنا ہے بیٹیک ہوا ہے اڑیسہ جا کر کے کیڑل جا کر کے پتہ مہاراسترہ جا کر کے راجستان جا کر کے بیہار چھوڑ کر کے کوٹہ پہنچ کر کے یہ انجینئر ہوا ہے لیکن گیا کی سرکوں پہ پٹنا کی سرکوں پہ اپنا ڈگری لے کر کے گھوم رہا ہے اس کو کوئی روزگار دینے کے لیے نہیں ہے اس کو ترنت روزگار دیجئے یدی آپ اس کو روزگار نہیں دیجئے گا تو یہ بیکاری میں چوڑی کر سکتا ہے آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑ سکتا ہے اور کسی آتنگوادی سنگٹھن کا میمبر بن کر کے کہیں پہ جا کر کے بم پھور سکتا ہے اسی لئے اس کو روزگار دیجئے یہ جو سوال ہے اس سوال کو ہم کو importantly سمجھنا پرے گا انسان کو مارنا important ہے کہ انسان کو بچانا important ہے یہ سوال آج ہمارے سامنے ہے اور وہ ان کے لیے انسان کو مارنا important ہے اسی لئے آپ دیکھئے جب الور کے اندر گائے کے نام پہ ایک انسان کو بھگدر کی بھیڑ بنا کر کے مار دیا جاتا ہے لنچ کر دیا جاتا ہے اس کو اس پر بی جے پی کا بیان آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے منتری صاحب پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہی نہیں ہے مطلب ایک دلت مارا جائے تو اس سے دیش کا common conscience کو کچھ نہیں ہوتا ہے ایک مسلمان مارا جائے تو اس دیش کے common conscience کو کچھ نہیں ہوتا ہے لوگ بیروجگاری سے فانسی لگا رہے ہیں تب اس دیش کے common conscience کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور گائے ماتا مر جاتی ہیں اس سے لوگوں کی بھاونا بھڑک جاتی ہے بھائی صاحب جہاں انسان کی قیمت نہیں ہو جہاں انسان کو جانوروں سے بھی بتر سمجھا جاتا ہو میں سمجھتا ہوں وہ دیش ہمارا نہیں ہے اور وہ دیش لوگ جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہماری پراتھمک جمعیداری ہے کہ ویسا دیش ہم بننے نہیں دیں گے ہم کو اسفاق اللہ خان کے سپنوں کا دیش ہم کو بابا صاحب بھیم راو امبیت کر کا دیش ہم کو رام پرساد بشمل کا دیش ہم کو بھغت سنگھ کا دیش بنانا ہے ہم کو گاندھی سے لے کر کے کبیر تک گرونانک سے لے کر کے اس دیش کے اندر وہ تمام سنت جو سانتی کی بات کرتے ہیں ایکتا کی بات کرتے ہیں سب کے لیے سمانتا کی بات کرتے ہیں ان کے سپنوں کا دیش بنانا ہے اور بھارت کے سمبیدھان کی پرستابنہ کے ایک ایک سبد کو جمین پہ اتار کر کے لانا ہے یہ ہماری لڑائی ہے دوستوں اسی لیے ہم سب لوگوں کو سنکلپ بدھ ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم سنکلپ بدھ نہیں ہوتے ہیں تب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے تب تو ہم لوگ اپنی اپنی باری کا انتجار کریں کہ آج ادی دلک مارا جا رہا ہے تو باقی لوگ چھپ ہیں آج ادی مسلمان مارا جا رہا ہے تو باقی لوگ چھپ ہیں آج ادی کوئی پچھڑا مارا جا رہا ہے تو باقی لوگ چھپ ہیں آج ادی کوئی گریب مارا جا رہا ہے کوئی کسان مارا جا رہا ہے تو ہم ادی چھپ ہیں تو کل کو نہ ہمارا دفتر بچے گا نہ ہمارا گھر بچے گا نہ ہم بچیں گے نہ ہمارے بچے بچیں گے اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا جس طریقے سے سماج کے اندر ہنسا ہنسا نفرت اس کو کومن کیا جا رہا ہے کہیں بھی کوئی کسی کو مار دیتا ہے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی بتمیجی کر دی جاتی ہے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہندوستان نہیں ہے یہ ہندوستان سب کا ہندوستان ہے اس ہندوستان میں اگر پنڈت سنکر دیال سرما راستپتی ہو سکتے ہیں تو اے پی جے عبدالکلام بھی راستپتی ہو سکتے ہیں خاصیت رہی ہے اور یہ جو بٹوارہ چل رہا ہے اور اس بٹوارے کے نام پہ جو راجنیتک روٹی سے کی جا رہی ہے اس بات کو ہم کو ایکسپوج کرنا پڑے گا اور بیہار کو کہتے ہیں کہ اس دیش کے اندر جب جب آپات کال کی استھیتی آئی ہے جب جب تانہ ساہی نے اپنی رنگ دکھائی ہے بیہار کی جنتا اٹھ کھڑی ہوتی ہے اس تانہ ساہی کے خلاف اس آپات کال کے خلاف اور ہم کو اٹھ کھڑے ہونے کی جرورت ہے اور اگر ہم اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اگر ایک تاب ہون میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ بیج بننے کو تیار ہیں وہ دن دور نہیں جب گیا کہ گاندھی میدان میں پاؤں رکھنے کے لیے جمین نہیں بچے گی یہ بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ سنکلبت اگر ہم لوگ ہو جائیں تو آپ دیکھئے کہ ہماری پڑمپرا کیا رہی ہے لاتھی گاندھی جی رکھتے جرور تھے لیکن کبھی انگریجوں پہ چلائی نہیں تم ہنسا کرو ہم سانتی سے تم کو ہڑا دیں گے یہ بات ہم تم کو کہنا چاہتے ہیں تم بیمانی کرو ہم ایمانداری سے تم کو پراست کر دیں گے یہ بات ہم تم کو کہنا چاہتے ہیں تم گرداری کرو ہم اپنی بھکتی سے تم کو ہڑا دیں گے یہ بات تم کو کہنا چاہتے ہیں تم جھوٹ کا راج استھاپت کرو ہم سمبیدھان کا راج استھاپت کر کے تم کو ہڑا دیں گے یہ بات تم کو کہنا چاہتے ہیں اور تم اپنی پوری طاقت اور پورا جور لگا لو میں تم کو بس ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں تمہارے چچا انگریجوں کو پانی پلانے والے ہم All India Student Federation کے لوگ ہیں تم کو تو پانی ہی نہیں تمہارا خون پسینہ بھی تمہارا کام آنے والا نہیں یہ بات تم کو سمجھا دینا چاہتے ہیں اور اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آندولن کرنے والے ویچاروں کی طاقت ہے چاہے وہ لال سلام کی ایکتہ ہو چاہے وہ جی بھیم کی ایکتہ ہو چاہے او بی سی کا لڑائی ہو چاہے دلیت آندولن کا اتحاس رہا ہو چاہے مسلمانوں کے علف سنکھے کا دھکار کی بات ہو چاہے اس دیش کے اندر محلاؤں کا سوال ہو اس کے بیچ میں اگر ہم کوئی ایکتہ بنا پاتے ہیں نشچت طور پر ہم اس لڑائی کو جیت سکتے ہیں اور دیش کو جو بانٹنے والی سکتی ہے جھوٹ کے نام پہ جو لوگوں کے اندر ایک ان کا آنکھ بند کرنے کا ساجس کیا جا رہا ہے جھوٹ کی اس سکتی کو پراست کر کے جو سمبیدھانک ملیوں کا دیش ہے آجاد دیش میں جو آجادی کی بات ہے اس کو ہم جرور لاغو کرائیں گے اور بھک مری گریبی اور تمام طریقی کی جو سمسیہ ہے اس سے ہم جرور مقتی پائیں گے اور ان کا جو بھی ساجس رہے ان کو کہہ لینے دیجئے ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں اور جھوٹ کبھی بھی سچ کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے آپ اپنی لڑائی کو جاری رکھئے All India Student Federation کو اور آپ تمام لوگوں کو شکریہ آدھا کرتے ہوئے اور اس بات کا آشواسن دیتے ہوئے کہ جب بھی بیہار کی دھرتی اس ملک کو بچانے کے لیے ایک سنگھرس کا اعلان کرتی ہے اگلی کتار میں ہم لوگ سامل ہوں گے انہی سبتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں شکریہ انکلاب جندہ بار تو جوٹ سے بولو تو ملکر بولو آزادی ہر گاری بھی سے آزادی ہر بکماری سے آزادی ہر چات پات سے آزادی تو منواد سے آزادی تو منواد سے آزادی تو سنگواد سے آزادی تو سنگواد سے آزادی تو سنگواد سے سن لے بو دی آزادی سن لے جو گی آزادی سن لے آزادی سن جو جو سبولو آزادی بولر بھائی آزادی بولر بہنار آزادی تو میں بھی بولوں آزادی تو تم بھی بولو آزادی ارے لڑکے لیں گے آزادی تو جوڑ سے بولو آزادی ارے سنگواد سے آزادی تو سوٹ پوٹ سے آزادی تو جھوٹ موٹ سے آزادی ارے امبانی سے آزادی تو اڑوانی سے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہے پیاری پیاری آزادی تو بھگت سنگ کی آزادی ہم بیٹ کر والی آزادی تو پھولے والی آزادی پیڑ یار والی آزادی تو گاندھی والی آزادی اسپاک والی آزادی تو روہت والی آزادی تو چندو والی آزادی تو مل کر بولو آزادی تو پیار سے بولو آزادی تو دھیر سے بولو آزادی ارے جور سے بولو آزادی ہے حق تمہاری آزادی جو تم نہ دوگے آزادی ہم لڑکے لیں گے آزادی ہم چھینکے لیں گے آزادی ہے حق ہماری آزادی تو گھری بھی سے آزادی ہر بھکماری سے آزادی سمبیدھان والی آزادی سمبیدھان والی آزادی ہر بھارت دیش میں آزادی ہر بھکماری سے آزادی تو جاتی واد سے آزادی پتری ستہ سے آزادی ہر منواد سے آزادی سامنتواد سے آزادی تو مجی واد سے آزادی تو مل کر بولو آزادی ہے جانس پیاری آزادی ہے پیاری پیاری آزادی تم کچھ بھی کر لو آزادی تم پولیس بلاؤ آزادی تم ڈنڈے مارو آزادی تم ڈنڈے مارو آزادی تم جیل میں ڈالو آزادی تم جیل میں ڈالو آزادی ہم نہ ہیٹ دریں گے آزادی ہم نہ ہیٹ دریں گے آزادی ہم نہ ہیٹ دھکیں گے آزادی تو لڑکے لیں گے تو مل کر بولو تو میں بھی بولوں تو ہندو بولا تو مسلم بولا تو سکھنے بولا ہم لے کے رہیں گے تو تنو بات سے تو منو بات سے تو جاتی بات سے تو انقلاب جندہ بات عباد صدا بات آر اے آئے سب لڑ چلو بہے چلو پہ جلو آر اے آئے سب بڑ چلو بہے چلو پہ جلو آر اے آباد آج تو ہم ایک تھے موسیقی